اسرائیلی فوج نے گازہ کے ہر کونے کو کھنڈ ہر میں تبدیل کر دیا ہے اور یہاں تک کی گازہ میں اسپتالوں کو بھی اسرائیلی فوج نے نہیں بکشا اسرائیلی فوج نے یہ آروپ لگایا کہ اسپتالوں کے نیچے ہماس نے اپنے انڈرگراؤنڈ بنکر بنائے ہوئے تھے اور اوپر ان میں مریجوں کا علاج چل رہا تھا ان اسپتالوں کو بھی آئیڈی ایف نے ملبے میں تبدیل کر دیا اسرائیلی سینہ پر گازہ کے بھی تر اتیا چار کے بڑے بڑے آروپ لگ رہے ہیں اور اسی کڑی میں گازہ کے علشفہ اسپتال میں بھی آئیڈی ایف پر اسی طرح کے قتل عام کرنے کا آروپ لگا تھا بتا دے کہ آئیڈی ایف نے علشفہ اسپتال پر نومبر دوہزار تئیس کو اٹیک کیا تھا وہیں دوسری طرف اسرائیلی سینہ لگاتار ان آروپوں کو خارج کرتی آئی ہے اور اب اسی کڑی میں اسرائیلی سینہ کو گازہ کے بھی تر ایک بہت بڑا جھٹکا لگا ہے دراصل کچھ میڈیا ریپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایجزر ہوفمن جو اسرائیلی سینہ کا ادھیکاری تھا اس کے مارے جانے کی خبریں آ رہی ہیں لیکن بڑا سوال یہ ہے کیا خیر ایجزر کا گازہ میں نرسنگھار سے کیا کنیکشن ہے تو آپ کو بتا دیں کہ نومبر دوہزار تئیس میں اسرائیلی سینہ نے گازہ کے علشفہ اسپتال پر حملہ کیا تھا اور اس حملے میں آروپ لگا تھا کہ آئی ڈی ایف نے اسپتال کے بھیتر نہتے لوگوں کا قتل عام کیا تھا اور اس پورے قتل عام کے پیچھے آئی ڈی ایف کے ادھیکاری ایجزر ہوفمن کے ہونے کا آروپ لگا تھا دراصل حماس کی سینہ شاکھال کاسم بریگیڈ نے ایک ویڈیو ریلیز کیا ہے جس میں اس نے ہوفمن کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے ایسا کہا جا رہا ہے کہ جب علشفہ اسپتال پر آئی ڈی ایف نے حملہ کیا تھا تب حماس نے اس حملے میں شامل آئی ڈی ایف کے ادھیکاریوں کی خوفیہ طریقے سے پہچان کر لی تھی اور تب سے ہی ہوفمن ہماس کے نشانے پر تھا اور اب ہوفمن کو مار گرانے کو لے کر الکاسم بریگیڈ نے ایک بیان بھی جاری کیا ہے جس میں اس نے کہا الکاسم بریگیڈ نے سنائپر رائیفل سے سپیشل شالداغ یونٹ کے اجزر ہوفمن کی نگرانی اور ٹریکنگ کی اور اسے مار گرائیا اُلیکنی ہے کہ ادھیکاری نومبر دوہزار تیس میں اُتری گازہ پٹی میں الشفہ اسپتال کو گھیرنے اور اس پر حملہ کرنے کے لیے ذمہ دار تھا آپ کو بتا دے کہ الکاسم بریگیڈ نے اپنے اسی بیان میں آگے کہا ہے کہ اجزر ہوفمن کو گولی اس کے ہیلمٹ کو چیرتی ہوئی لگی ہے اور الکاسم بریگیڈ کے جس لڑاکے نے ہوفمن کو مارا ہے اس کی وشیش ٹریننگ بھی کی گئی تھی حالانکہ یہ پہلی بار نہیں ہے جب ہماس نے گازہ کے بھیتر اسرائیلی سینکو پر گھات لگا کر سنائپر رائیفل سے حملہ کیا ہو اس سے پہلے بھی ہماس کئی ایسے ویڈیو جاری کر چکا ہے جس میں آئیڈی ایف کو نشانہ بنایا گیا ہے وہیں دوسری طرف گازہ کے بھیتر ابھی تک آئیڈی ایف کو 591 سے زیادہ جوانوں کا نقصان ہوا ہے